اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل افغانستان کے حال سے اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں جہاں بدھ کے روز ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے افغان طالبان اور افغان حکومت کے کچھ اہم ترین اوفیشلز کے درمیان ملاقاتوں کے لیے محضبانی کی گئی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور ایران کی جانب سے بڑی انٹری تھی افغان وار میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ایک جانب طالبان کا ایک وفد جو مذاکراتی ہے وہ مذاکرات کے راستے سے معاملات آگے بڑھا رہا ہے تو دوسری جانب افغانستان کے اندر ایک کے بعد ایک پروونس طالبان جو فائٹرز ہیں ان کے قبضے میں آ رہا ہے اور آج بھی بودھ کے روز بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جہاں ایک پورا صوبہ اس کا کیپٹل باقیدہ طور پر افغان طالبان کے قبضے میں چلا گیا ہے اس طوام طرح معاملے کی تفصیل آپ کو بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بلائکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ پانے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ لے سکیں اور اپنا فیڈ بیگ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے افغانستان کی جنگ جو ہے وہ صرف افغانستان کے اندر ہمیں محدود ہوتی بھی نظر نہیں آری بلکہ جیسے جیسے معاملات قابل کی جانے بڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی جو اس ریجن میں موجود کنٹریز ہیں وہ تمام طرح ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ بلاخر افغان طالبان نے اوپر آنا ہے اس لیے معاملات کو کسی نہ کسی طرح سے حل کیا جائے مذاکرات کے ذریعے سے کیونکہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے اس طرح تحال میں پہلے ہمیں سٹیٹمنٹ جو ہے وہ روس کی جائم سے دیکھنے کو ملی اور پاکستان تو پہلے ہی اس تمام طرح جو جنگ ہے اس میں ایک بڑا فاتح ہے اور جو پاکستان جس لائن پر تھا اور جس طرح سے اس نے دنیا کو بتایا کہ یہ الٹیمیٹلی ہونا ہے یہاں آپ جنگ کے یا طاقت کے بلبوتے پر آپ افغان طالبان سے ان کو آپ پسوا نہیں کر سکتے اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اب جا کر ان کو سمجھ آ رہا ہے امریکہ یہاں سے جا چکا ہے انڈیا اب افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے راستے پر باتچیت کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کا اپنا مستقبل سے کیور ہو روس اس معاملے میں تاجکستان سے ان ہو رہا ہے افغانستان کے اندر ایران باقیدہ تور پر انٹری مار چکا آپ دیکھئے آج تہران کے اندر افغان طالبان افغان حکومت اور ایران کے اہم ترین سفارتکار جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور اس معاملے پر باتچیت کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ افغان طالبان کیونکہ اب مذاکرات کے راستے کو وہ ٹھیک تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے لیکن وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے دونلڈ ٹرمپ جیسا امریکہ کا طاقتور صدر اس نے ہمارے ساتھ دوہا پیس ڈیل کی اور یہ کہا کہ یہ کم میں تک ہم نکل جائیں گے اور بعد میں آ کر جو بائیڈن نے اس معاملے پر یوٹن لے لیا اور ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا اندھوکہ گیا وہ کہتے ہیں ہمیں کسی بھی طرح سے ایک جو یک طرفہ اقدام ہے یعنی کہ کسی ایک طریقہ کار پر ہم بروسہ نہیں کر سکتے وہ مذاکرات کا ہو یا جنگ کا اسی ہی انہوں نے دونوں فرنٹ سے کام جاری رکھا ہوا ہے مذاکرات کا معاملہ بھی چل رہا ہے تو دوسری جانب علاقے کیپچر کرنے کے آر سے پیش قدمی کے آوالے سے افغانستان کے اندر افغان فورسز اور حکومت کو پسپا کرنے کے لیے ان کی کاروائیاں جاری ہیں آج بڑی کاروائی سامنے آ رہی ہے افغانستان کے مغربی صوبہ جس کو کہا جاتا ہے ودگیس یہاں سے سامنے آ رہی ہے اب یہ افغانستان کا مغربی صوبہ ہے جو فریاب کے ساتھ موجود ہے فریاب اور حیرات صوبے کے درمیان میں موجود ہے اس کو ودگیس کہا جاتا ہے اور فریاب اور حیرات پروونسز جو ہیں ان کے بارے میں پچھلی ویڈیوز میں ہم لگا دار آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کہ یہاں بڑی سخت پینٹریشن ہے بڑی سخت یہاں پر کشیدگی ہے اور زیادہ تر ہورڈ یہاں پر تالیبان کا ہو چکا ہے فریاب کے ساتھ آپ کو بڑگیس نظر آئے گا پھر حیرات نظر آئے گا پھر فراہ پروونس نظر آئے گا اور پھر نیمروز نظر آئے گا یہ تمام تر علاقے یہاں پر کشیدگی ہے اور اس کے ساتھ پھر ہلمند ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک افغان تالیبان تیرہ سے زائد ایسے پروونسز ہیں جہاں مکمل طور پر ان کا جو ہورڈ ہے وہ ہو چکا ہے صرف ان کے جو کیپیٹلز ہیں یعنی پروونچل کیپیٹل یعنی کہ صوبائی دارالحکومت جو ہیں وہاں پر کچھ افغان حکومت اور فوج کی کچھ نفری باقی ہے ان کا ہورڈ ہے لیکن ادگرد کے اضلاع میں تقریباً ان کا جو کنٹرول ہے وہ سنبھال چکے ہیں اس حق کے بتایا جا رہا ہے کہ جو تالیبان ہیں انہوں نے اس پروونسز کے اندر اس کا جو کیپیٹل ہے اس کا جو دارالحکومت ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ پہلا صوبہ ہے ابھی تک جس کا کیپیٹل افغان تالیبان کے پاس جا چکا ہے اس کی تفسرات میں بتایا گیا ہے کہ بڑی کشیدگی افغانستان کے مغربی اس صوبہ بدگیس کے شہر کلائے نوہ جو بدگیس کا کیپیٹل ہے یہاں پر کشیدگی سامنے آئی پولیس ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر لیا گیا جو افغان خفیہ ایجنسی ہے انڈی ایس اس کے آفیسز پر بھی قبضہ ہو چکا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ صورتحال کہاں تک پہنچ چکی ہے اس میں افغانستان کے جو دیفنس منسٹر کی جنب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ کوٹ کی گئی ہے کہ افغانز دیفنس منسٹر بسم اللہ محمدی سیڈ گورنمنٹ فورسز ور انہ وری سنسٹیو ملیٹی سیچویشن ایڈنگ دیٹھ دا وار اس ریگنگ ویڈ دا طالبان اور بس یہ کہنا جا رہے ہیں کہ چاروں جانب سے وہاں طالبان ہمیں گھیر چکے ہیں بڑی ڈیفکلٹ اور بڑی کشیدہ صورتحال ہے آتیسی زیادہ افغان صوبوں میں جو اہم ترین ازلا ہیں وہاں پر افغان طالبان کو کیپچر کرنے میں علاقے آگے پیش قدمی کرنے میں اور جو علاقے فتح کرنے میں اس میں فائدہ اس لیے بھی ہے کہ یہ چاروں جانب سے گھیر کر جو لوکل ایڈنسٹریشن سبائی انتظامیہ ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں جانب سے ان کی سپلائی لائنز کاٹ دیتے ہیں اور اس صورتحال میں ان کو گھیر کر پسفہ کر دیتے ہیں اور مزید ان تک نہ ہی امنیشن پہنچتا ہے نہ ان کے پاس مزید فوجی یا تازہ دم دستے پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سرنڈر کر جاتے ہیں اور آپ کے علم ہے ایک کے بعد ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے تصویریں سامنے آ رہی ہیں افغان طالبان سیلفیاں بنا رہے ہیں جو افغان فوج سے چھینے گئے ٹرکس جو بکتر مند گاڑیاں ہیں توپیں ہیں ٹینک ہیں ان کے ساتھ کتنی بڑی سکی ہے یہ افغان فوج کیا جس کے بعد میں نیٹو یہ دعویٰ کرتا رہا کہ ان کو ہم نے ٹرین کر دیا یہ افغان طالبان کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں تو یہ مہمتظر صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے اور اس وقت تک جو امریکی فورسز کا معاملہ نوے فیصد تک انہلا امریکی افغان کا جو ہو چکا ہے افغانستان کے اندر سے اور جیسے ہی بگرام ایر بیس خالی ہوئی ایک بہت بڑا فوجی اڈا تھا سب سے بڑا فوجی اڈا سب سے زیادہ جہاں سے امریکی فوجی شفل ہوتے تھے پورے افغانستان میں وہ خالی ہوتے ہیں افغان طالبان کی جو خلاقی فتح ہے جو ان کی مورل آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم بیس سال سے جو دول گا رہے تھے بلاخر یہ ہمارا ملک چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں تو افغان فوج کو اور انٹیلیجنس اجنسیوں کو وہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں وہ افغان فوج جو ایک ہزار فوجی ایک ساتھ افغانستان اور تاجکستان کا بادر عبور کرتے ہوئے تاجکستان کے اندر بھاگ گیا کیوں کہ ادھر سے طالبان آگئے تو یہ تمام تصورتحال ہے یہ ایک بہت بڑا سٹپ اس وقت سامنے آیا ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے افغانستان کے مغربی صوبے سے افغانستان کے مغربی اور شمال مغربی آپ کو صوبوں کی صورتحال ہم بتاتے آئے ہیں کہ کندس اور آپ اس کے ساتھ دیکھئے تقھر ہے مزار شریف ہے فریاب ہے یہ افغانستان کے جو مشرقی یا شمال مشرقی صوبے ہیں ان صوبوں میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹنشن ہے تاجکستان کے ساتھ موجود بدکشان اور تقھر میں افغان تالیبان کی بڑی وکٹریز اس وقت ہو چکی ہیں کندس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکے ہیں وہاں بڑی کامیابی حاصل ہو چکی ہے مزار شریف میں کچھ امریکی فوجی جو باقی تھے ان کو وہاں سے امریکہ لے گیا اپنے ساتھ اور بگرہ میں ایر بیس خالی ہوتے ہی یہاں پر جو باقی بچے خوچے فوجی تھے کیونکہ یہ بہت ہی سٹریٹیجک لوکیشن ہے جو اسباکستان کے ساتھ آ رہی ہے یہاں بھی تالیبان کا تقریباً ہورڈ ہو چکا ہے پھر فریاب مغربی صوبہ ہے بدگیس جس کی بارے میں ابھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں ہرات میں پہلے ہی کنٹرول سمال چکے ہیں افغان تالیبان اور لڑائی ابھی بھی جاری ہے فراہ پروونس میں کشیدگی روج پر ہے نمروز پروونس جو ہے یہاں بھی کشیدگی ہے ہلمند میں کندھار ہلمند اور کندھار میں تو مقسمم تالیبان نے گین کیا ہوا ہے تو یہ وہ تمام تار سردیال جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اور اس تمام تار معاملے میں تالیبان دونوں فرنٹ سے مذاکرات کا عمل بھی انہیں جاری رکھا ہوا ہے دوسری جانب یہ ایک کے بعد ایک صوبہ قابل کی جانب پیش قدم ان کی جاری ہے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ